حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشادت فرماتا ہے کہ ہے یوسف علیہ السلام آپ کو اللہ عزت دی ہے اور آپ کا جو درجہ بلند ہوا ہے آپ کے درجات کی بلندی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے بدلہ نہیں لیں گے معاف کر دیں گے تو لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے ہماری عزت میں کمی واقع ہوگی لیکن اللہ ارشادت فرماتا ہے کہ جو معاف کر دیتا ہے اسے اللہ ارشادت فرماتا ہے اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشادت فرمایا اے صحابہ کیا تم جانتے ہوں وہ کون سی عبادت ہے جس کی فضیلت اور ثواب نماز سے بھی زیادہ ہے اور صدقہ سے بھی زیادہ ہے وہ کون سے عبادت ہے جس کا ثواب نماز سے بھی زیادہ ہے اور صدقہ دینے سے بھی زیادہ ہے صحابہ نے ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے فرما دیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جب ایک شخص دو ناراض بھائیوں کو آپس میں ملا دیتا ہے اللہ عز و جل اسے نماز سے بھی زیادہ ثواب عدا فرماتا ہے اور صدقے سے بھی زیادہ ثواب عدا فرماتا ہے غور کیجئے ایک شخص پوری رات نفلی ربادت کرتا رہے نوافل پڑھتا رہے پورا دن اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا رہے اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو دو نراز بھائیوں کو ملا دیتا ہے اب ملانے کی قوت اور جرت اور حمد اسی کو حاصل ہوتی ہے یہ صلاحیت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو خود بھی اپنے اندر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے جو اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرے گا وہ دوسروں میں اتحاد اور اتفاق اور پیار کیسے پیلا کرے گا اب غور کیجئے یہی وہ جذبہ ہے جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے مثال کے طور پر انسان کو اچھا کام کر رہا ہے دین کا کام کر رہا ہے انسان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے نیک مقاسد میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے کچھ نشتدار آتے ہیں اس کے رستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہرڈرز اور اپسٹیکلز کھڑی کرتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ مجھے ان نشتداروں کی جانب سے یا دشمنوں کی جانب سے یہ فلان نقصان پہنچا ہے اب میں نے انتقام لینا ہے چونکہ جو ہی نقصان پہنچتا ہے تو انسان کے اندر انتقام کی آگ اور انتقام کی شولے بڑھک اٹھتے ہیں انسان کہتا ہے جب تک بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملے گا پھر کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں ساتھ چپلوسیاں کرنے والے حوصلہ افضائی کرنے والے ہرے یہ دور ایسا ہے زمانہ ایسا ہے وقت ایسا ہے جب تک انت کا جواب پتھر سے نہ دے دیا جائے اس وقت تک یہ دنیا سنتی نہیں ہے نرمی کا جواب نرمی میں نہیں دیا جاتا اور نرمی کا جواب اگر فقط اگر اچھے اخلاق والوں کے ساتھ ایسا پیش کیا جائے لیکن جو ایسے پیش آئیں لیکن جو گرم مزاج ہوتے ہیں غصہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے اگر نرمی کے ساتھ پیش آؤ تو وہ کبھی سبق حاصل نہیں کریں گے ایسے مشورے دینے والے بھی دوست ساتھ موجود ہوتے ہیں اور انسان بھول جاتا ہے ایک بہت بڑی حقیقت کو کیونکہ ساتھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو عجیب قسم کے مشورے دیتے ہیں اس وقت انسان کو غور کرنا چاہیے جب کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچائے اور انتقام کے شولے آپ کے دل میں بھڑک رہے ہوں کہ اب میں انتقام لوں گا بدلہ لوں گا اس کو مزہ چکھاؤں گا بتاؤں گا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں ہم ویسے ہی نہیں ہیں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں جب یہ جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس وقت انسان سوچے کہ جب میں انتقام لوں گا انتقام کے شولے میرے دل میں کیوں بھڑک رہے ہیں انتقام کی آگ میرے دل میں کیوں ہے اس کا سبب کیا ہے کیونکہ مجھے کسی نے نقصان پہنچایا ہے جب مجھے کسی نے نقصان پہنچا ہے اس نقصان کا اصل کیا ہوا کہ میرے دل میں انتقام کی آگ پیدا ہو گئی ہے اب جب میں بدلہ لوں گا جب میں کیانٹر اٹیکٹ کروں گا جب میں اس پر حملہ کروں گا جب میں اس دشمن سے بدلہ لوں گا انتقام لوں گا تو جو اس کے ظلم کی وجہ سے جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اور وہ تکلیف مجھے بدلہ لینے پر پرووک کر رہی ہے جب میں بدلہ لوں گا تو وہ تکلیف اسے بھی پہنچے گی اور اب وہ اس انتقام کا انتقام بھی لے گا انتقام کا معاملہ یہاں ختم نہیں ہو جائے گا جو میں انتقام لوں گا تو پھر وہ بھی انتقام لے گا انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے اس وقت غصہ غالب ہوتا انسان کہتا ہے میں بدلہ لوں گا میں دکھاؤں گا اسے مزہ چکھاؤں گا میں بھی کچھ کر سکتا ہوں لیکن انسان بھول جاتا ہے جب میں انتقام لوں گا اگر تو آپ کی انتقام لینے پر مسئلہ ختم ہو جائے تو پھر انتقام لیا جائے گھرچے گناہ ہے لیکن وہاں مسئلہ ختم نہیں ہوتا جب آپ اسے تکلیف ہونچائیں گے تو وہ بھی بدلہ لے گا اور پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا اور انسان کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا